اور یہ دیکھیں ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دوبی تھا حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ان کی فنف سے بیان کر رہا ہوں جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوزات کو مولانا عشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے آپ کو بحوالہ دے دیا میں نے یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مجھ سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سنت سے کور کر رہا ہوں ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھومی ہوں وہ پوچھے تیرا رب کون ہے وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھومی ہوں وہ پوچھے تیرا دین کیا وہ کہہ جی میں تو غوث پاک کا دھومی ہوں تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ اس سے کیا سلوک کریں فرمایا بخش دو چھوڑ دو یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ ایشری تھانوی صاحب نے بھی نکل کی ہے یعنی ہمارے مخالفین بھی وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے ہم تو تم دونوں کو زروفی پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے احمداد اللہ معجر مکی یہ سارا سب کونٹینٹ میں تصوف کا گاند پھلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کہتا ہے احمداد اللہ معجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا شریف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھومی تھا اور یہ تعلق آدری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں اصلی ہوئی لو سامو تو کہتا ہے ہم برنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی بھئے قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتے کے ساتھ کیا گفتکوئی ہے تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے فرشتوں نے پوچھا من ربو کا تو اس نے کہا میں غوث پاک دا تو بھی ہوں یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں نیف کریشتی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں ڈاٹر تلو قادری صاحب بھی پیر اجمل قادری بھی پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزہ لے لے کے اور پھر کرتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا اوہ لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کیسے سمجھنے ہے یار اسی انہوں نے فڑھے ہیں نو کچھ نہیں سمجھ دیتے ہم پہ کسی اس کا روب ہے تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ کابو نہیں آ رہا کیا کریں تو پھر اللہ تعالی نے کہا اس کو چھوڑ دو یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہے اور یہ شریف تھانوی صاحب نے بھی نکل کیے میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا اسے اللہ رسول کا تعرف نہیں غوث پاک نے کروایا تین یار جملے ہی رٹوانے تھے نا اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ ماجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیئے کرتے ہیں اوہ بھئی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جے اور یہ جو انہوں لکھا رہا ہے اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتہ نہیں تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے اور زمین عثمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جن اور انسانوں کے دعبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے فرشتوں کو دو جواب بتائے گئے ہیں جو بخاری میں بھی عدیث ہے ابودود میں بھی اور کئی کتابوں میں ربی اللہ یہ جواب دے گا دینی الاسلام اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیونکہ اس میں الفاظ ہے اللہ بُعِثَ فِيكُم جن کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا یہ نہیں ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں کیونکہ مسند آمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا مبوس ہوا تھا پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ ہادہ محمد رسول اللہ نہیں یہ آذہ تھا سیکھا ہے سرکار جواب میں ہادہ کا سیکھا نہیں ہے ہوا محمد رسول اللہ ہادہ سے مراد اللہ بُعِثَ فِيكُم یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبوس ہوا تھا اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے پھر فرشتے چوتہ سوال پوچھتے ہیں جو مولیوں نے چھپایا باتا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لیا اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی چوتہ سوال اسلی سوال ہے کبر کا اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا عدری لا عدری وہی جو دوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں ہاں دوبی گیا ہاں اس میں لکھا لے ان کا مجھے کچھ پتا نہیں ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں تو فرشتے اسے چوتھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے تُو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا پھر بخاری کے الفاظ ہیں مسلم میں بھی یدیس ہے ترمزی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے اور اگر یہ سننے تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مقلف ہے شریعت کے پھر اس کی ہڑرییاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں یوں اس کو قبر کرتی ہے لہٰذا غوثِ پاغلہ توبی تک گیا آج آج غوثِ پاغلہ توبی بھی گیا کیونکہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا منہوں کچھ پتا نہیں منہوں کچھ پتا نہیں میں غوثِ پاغلہ توبی گیا اور تھانوی صاحب نے جو ایک کتہ لال کرنی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوثِ پاک کا دوبی سے مراد یہ ہے کہ میں غوثِ پاک کا دوبی ہوں تو لہٰذا میں قرآن و سنت کا مرنے والے ہی ہوں گا اندازہ کرو موضوع کرواتا تھا جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مجھنے میں صحابہ نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو مدم کو آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مالِ غنیمت میں سے اللہ نے آگ کی اسے پینا دیئے تو صحابہ اکرام اپنے گھروں میں دوڑے اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے ہیں صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو اس کا ملد ہے وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا یہ غوثے پاک کا دوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی یہاں تو نبی کے دوبی کے معاملہ کیا ہے ہاں ایک آنیے کروانی بند کرو ان چیزوں سے باہر نکلو جی غوثے پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا کتے لے کے جاؤں گے حضور تو فرما رہا ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آوں گا اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں عام عورت نہیں ہے یہ نبیل اسلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث کتب ابدال کے دعوے سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پہ ہمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اسے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے عمال کے ساتھ آنا ہے اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا بات ہی ختم ہو گئی تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے عبدالقاضر جنانی یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا اوکے گا یار ایک اور دیکھ انہیں لگتا ہے قرآن دیسے بھی نہیں پڑے آیا بزرگوں کو بچانا ہے نا یقین کریں صرف ان لوگوں کہ علم پہ ہمیں شک نہیں ہے ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی عرقتوں کی وردہ سے کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا ورنہ یہ عرقت کوئی کر سکتا ہے تمام مولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے استغفر اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ توبہ 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 یار تکبر کیا ابو بکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے ہاں صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ کا بیٹا محمد بن ننفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا تیسری دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے میں نے کہا ابا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے آپ نے فرمائیے میں تو احام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں مولا علی جو احل البعیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں احام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ ان کی آٹسی ہے بیلکل ٹھیک ہے لیکن انہوں تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہیں عبدالقادر جنانی تو شاہی کوئی نہیں مولا علی ساہی کوئی نہیں عبدالقاضر جلانی سے چاہیے کوئی نہیں جھوڑ مشہور کر دیا اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منصوب کر دیوئے ہیں اور ویسے عبدالقاضر جلانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو غنیت و طالبین میں لکھا ہے نا وہ لکھا ہے رف الیدین والا جو ان کی موت ہے یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے ایک ان کو کہنا ہے گیرمیل پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤ اور دوسرہ بتاؤ کادیانی کی طرح نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح انفیوں کی طرح کادیانی انفی ہیں جو رف الیدین پہ عملہ کرے دو باتیں یاد رکھنا ان کو کہو کہ عبدالقادر جلانی نے نماز کا یہی طریقہ لکھا ہے اور قادیانی اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر افلی دہن کے دس سونٹ قادیانی نے نماز پڑھنی ہے یا عبدالقادر جلانی علی پڑھنی ہے یا ہماری نظر میں رسول اللہ والی صلی اللہ علیہ وسلم غنیت طالبین میں انہوں نے حنفیوں کو گمرا جہنمی فرقہ ڈیکلئر کیا ہے کہنے نہیں وہ کوئی اور حنفی تھے جن کو وہ کہتے تھے اُس زمانے میں تھے ایک نے جواب دیا نہیں یہ لگتا ہے کتاب بعد میں بدل گئی ہے انہوں سے بھی علاقی صاحب میں کیا ہوئی ایسی لیکن کتاب بدل گئی ہے ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے حنفیوں کو جہمیہ لکھا کہ یہ ایمان کے کام اور زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہیں اور انہوں لکھا کہ اہلِ حدیث اہلِ سنت ہیں انہوں نے کہا حنفی اہلِ سنت نہیں ہے یہ عبدالقادر جلانی صاحب لکھا کے گئے انہوں نے چھاپا لحسامو تو ان بزرگوں کی طرف جو صحیح باتیں بھی منصوب ہیں وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے وہ بھی ان کے بھی غلاف ہیں جو غلط ہیں وہ تو ہم دونوں کے نظیر کی خراب ہیں اور جو صحیح ہیں وہ ان کے کام کی بھی نہیں ہے وہ ان کے بھی خلاف ہیں اے نگاہ مار کے صرف مرید ہی ساڑ سکتے جائے ہاں یہ عبدالقادر جلانی کا مرید ہے شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثبہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبہا کو اور مرید آپ بھی گیا بچارہ اور باپے نے بھی لائے گیا کیونکہ قتلے نہاک ہو گیا نا کہتے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بندہ مار گیا تھا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو توبہ کی یہ قرآن میں آیا شیخ عبدالقادر جلانی کی توبہ دکھاؤ یہ بندہ مارنے پر کدھر ہے اور وہ تو غلطی سے ہوا تھا یہ تو نگاہیں مار کے ان کو پتا ہے ان کی نگاہیں اتنی خطرناک ہیں کہ بندے سار دنیا نے انہیں جانبوش کے مارے ہیں انہوں نے مکہ مارا تھا لڑائی چھوڑانے کے لیے کوئی خنجر نہیں مارا تھا انہوں نے لیزر ماری اپنی اکھاں دی مجھے لگتا ہے یہ ساری آلی وڈ کی فلمیں جو ہیں نا یہ بزرگوں کو ہی دیکھ کے بنائی گئی ہیں آنکوں سے لیزر نکال کے کان یہاں بنائی ہوئی ہیں بناو جنی مرضی بنو جھوٹ بولو اور بولو یہ وہی ہے بولتے جاؤ اور تیل قادری صاحب ماشاء اللہ جو جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں اللہ معافی دے یہ دوبی والا واقعات وہ ہر دو ہر چسکے لے لے کے بیان کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا ہے کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے مولانا روم کے مہمان آگے تو لکڑی یا نہیں تھی پکانے کے لیے تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیا پکا لیں اندازہ کریں اور صبح اٹھے تو ٹانگ بلکل ٹھیک تھی پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا وہ جب بھی ممانا آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پاک سکتا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا اپنی ٹانگ اموں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگ پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا آپ نے بھی نہیں پوچھا گئی یہ رات کو کیسے کر لیا ہے بس چھپ کر گیا صبح جب اٹھا بابرچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی رات کو جل گئی تھی چربی خون سب اور صبح ٹھیک تھی اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے اس کی رضا کے لیے کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آجا اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرو تو وہ ایسا ہی کرتا مولانا روم کو تیل تھے دریافت کو نہیں ہویا تیل کا پہلا قوان تو اٹھارہ سو تریپن میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے میں ایک اڑا تیل چھڑک دے رہنے ہوتے ویسے میں مسئلہ الکار دوں گا مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے کوئی اور تیل ہوگا کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل سرسون کا یہ ہوگا تھوڑا جنہوں بینیفیٹ بھی دیئے ہو سکتا اور کہنے کیا رہے بلکل ہی سانو کھڑے لین لہ رہے ہیں نہیں وہ حضرت ایڈون نے دریافت کی تا سی کرسچن سن مٹھی داڑی سی حضرت ایڈون اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا قوان نکلا ہے ارامکو کمپنی امریکہ کے اس نے نکالا تھا اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے یہ سارے آجمرے کے لیے تو جاتے تھے جنہوں تیل نہیں نظر آیا ہوتے سعودیہ تیل نکلے اب بزرگی بھی لہ گیا کیوں یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھیں ستو سمانہ دے ہوتے تھلے ستو زمینہ تیل بھی گراس سو سال نہیں ہوئے اسی سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے اتنی غریب قوم تھی حضرت گورہ صاحب نے آکے ارامکو کمپنی نے حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی اور ہمارے سپیکرز ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے توڑا تیل بھی انہوں نے پہ جاندہ ہے جس تے توڑی آکڑ ہے آج کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں نا پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کونہ نہیں چلا سکتے ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے کہانییں سنیں ان کی تو یہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں پھر وہ تذکرہ تل اولیہ میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے کہ سات سال تک رابیہ بسریہ لڑکتی ہوئی سات سال میں حج کے لیے پہنچیں کلبازیاں کھاتی ہوئی ہاں ہاں یہ انہوں نے کہا ہے لڑکتی ہوئی حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں آپ نے سنا بیت اللہ کے لیے اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو چلتے ہیں ہر قدم پہ دو نفل ادا کرتے ہیں ہر قدم پہ دو نفل پڑتے ہیں ہر قدم پہ دو نفل پڑتے ہیں چودہ سال کے بعد شہر مکہ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں جب اگلی بار حضرت رابعہ بسری نے دوبارہ سفر کیا دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی سجدے میں گر گئی اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا سر اٹھایا ہی نہیں سات سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آگیا تھا اچھا کعبہ اور رابعہ بسریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے رسول اللہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام آسووں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے ہیں ان کے استقبال کے لیے اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا کہ تھے دماغ پہنچیا دیکھو انجینئر دا ہوئی 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 رابعہ بسریہ کے لیے آگیا ہے اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی نہیں سال سال تک یعنی نہ پشاب نہ کھانا نہ پینہ نہ نماز اور سب سے بڑھ کے یہ کونسی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے اور ایک عورت ذات جمڈاستک کی پلیئر تھی وہ اس زمانے میں تو یہ تیمد پہنی ہوئی ہوتی تھی ظاہر ہے یہ رابعہ بسریہ کا زمانہ جو ہے وہ دوسری صدی عجریک ہے بارہ سو سال پرانی بات کر رہے ہیں اور ڈاٹر تیلو کا ایسا مزے لے لے کے سنا رہے ہیں لہٰذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں ڈاٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی مئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی مئی ہیں ایک ویڈیو نہیں میں تو دس گھنٹے اور بہت سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہیں میں کہانیوں والے بزرگوں کی طرح منصوب جی عبدالقادر جلانی کے پاس ایک عورت آئی اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور وہ مرگا کھا رہے تھے اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا تو مرگا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیو پہ کم بھی ازنی اللہ پڑھا تو مرگا زندہ ہو گیا ان کا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہنچے گا تو وہ بھی مرگا کھا لے گا حضر غوث پاک کی بارگاہ میں گئی ادھر دیکھا آپ مرگی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے ایک جگہ ہڈیاں جمع تھیں اب ماں اور پارہ اور چڑ گیا اور کہہ لے گی اے سرکار آپ مرگیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے یہ کہاں کا سلوک ہے فرمایا بیٹھ جاؤ مائی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیو دوبارہ مرگا بن کے کھڑی ہو جاؤ دیکھتے دیکھتے مرگی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چائے کھاتا بھی رہے یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرگا نہیں کھانا کسی نے عزت ابو مکر عمر عثمان علی نے کتنے کوکڑ زندہ کی تینے چلو نبی علیہ السلام نے کوئی مرگا زندہ کیا ہے وہ کوئی روایت دکھا دو کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام خود مرگا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبدالقادر جلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے یہ کس نبی کی سنت پہ چال رہا ہے صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا ہندق کے موقع پر نبی نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور بخاری مسلم میں آئے کہ ہمارے نبی علیہ السلام انہس ابن مالک کہتے ہیں دس سال حضور کے ساتھ رہا ہوں چھوٹا سا بچہ تھا دس سال کا ام سلیم میری والدہ چھوڑ گی کہ آپ کے حدمت کرے گا میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا بوری جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈھانٹا کبھی یہ نکاہ تو نے کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا اور تمہارے عبدالقاضر جنانی تمہارے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور خود مرگیں کھاتے ہیں اور مریدوں کو ڈال کھلاتے ہیں لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں یہ ڈبا پیر نہیں جے اے لیے اصلی پیر جے وٹے لیے یہی کچھ سن آپ کوکڑ کھان دے سن دوسرے نوڈالاں کھان دے سن آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھیڑتے ہیں مریدوں پرانے بزرور پرانے بھیڑے پرانے بھیڑے دیکھو نا کوکڑ پہ آگے کھا رہے ہیں جو انہوں نے دالاں پر کھان دے جے کتھے دماغ گیا ہے میرا اے پہ گیا جے توڑے بزروران اے پہ گیا جے اور یہ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ یہ ہوتا تھا یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے ہاں میند میند کر کے کچھ نہیں جاؤنا اس دنیج رکھنا لمحہ پا لینے سارے بابیانوں انہوں نے منع لینوں اور انہوں نے کہنے ہاں بھی توبہ کرو قرآن و سنت کے راستے پہ آجاؤ ادروائز یہی بیزتی تمہاری ہوتی رہ گی کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ ہندو ہو کے مر جاؤ کرسچن ہو کے مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب اسلام کا نام لوگ ہے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ انجینی صاحب قرآن میں آئے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَتْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے پہلی تو بارے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہے کہ انہیں گالی دی جائے کیوں دیں اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دی ہیں بغیر گالی دیئے تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں گالی ہے تو تم لوگ دیتے ہو دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداوں کو گالی نہیں دینی غداروں کے بارے میں نہیں ہے انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے روز کے مطابق امان ملے گا وکیل ملے گا پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑے گا کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی صدا اور ہے کافر کی اور ہے میں بابوں پہ اس لیے تفتہ ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا ہے یہ ہندو آگے مرج ہے ہم کبھی بھی ڈسکیس نہیں کریں گے عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو نہیں چھوڑا گا میں یہ توڑا کو بابا جھڑنا بلکل میرا ایک نعرہ ہی تمہارے بابوں کو لے ڈوبے میرے نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین